موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت طوانائی کے شعبے میں منظم اور کم لاغت ترقی کے لیے پرازم ہے قومی اسملی نے سپیکر کو خزانہ چین پاکستان اقتصادی رہداری قومی سلامتی اور کشمیر کے بارے میں پارلمانی کمیٹیاں تشکیل دینے کا اختیار دیا ہے استمبول میں بودھا پیسٹ عمل کی وزارتی کانفرنس میں پاکستان نے علاقہ ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے انسانی حقوق کے بارے میں اقوائی متحدہ کے ہائی کمیشنر نے ہندو انتیا پسندوں کی طرف سے کشمیریوں اور مسلمانوں پر ویشیانہ حملوں پر تشفیش ظاہر کی ہے امریکہ نے فرقین کے درمیان تجارتی مہاہدان ناتا پہنے کی صورت میں یورپی یونی سے درامت کی جانے والی کاروں پر محصولات آئیت کرنے کی دھمکی دی ہے پاکستان سپر لیگ میں آج راست شارجہ میں کراچی کنگز کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا اور اب خبریں تفصیل سے منصوبہ بندی ترقی کے وزیر خسروبختیار نے کہا ہے کہ حکومت تبانائی کی شعبے کی منظم اور کم لاغت ترقی کے لیے پرازم ہے آج اسلام آباد میں پائیدار ترقی کے لیے تبانائی کی مربوط منصوبہ بندی کے بارے میں دوسری رہبر کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو سستی بجلی فرام کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں مربوط تبانائی کی منصوبہ بندی کے فقدان سے ہمارا تبانائی کا شعبہ متاثر ہوا ہے جس کے نتیجے میں ملکی معاشی ترقی بھی متاثر ہوئی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت تاجر برادری کی فلاہ بیبوت کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے آج اسلام آباد میں بزنس لیڈر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں نظر و نسک کا میار بہتر بنانے کے لیے پیشور افراد کی تربیت نہ گزیر ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ پیشورانہ افراد کو مراد فرام کر کے ان کی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں بروے کار لائے جا سکتا ہے اسد عمر نے کہا کہ اچھا نظر و نسک یقینی بنانے کے لیے پیشورانہ تربیت انتہائی عام ہے قومی اسیملی میں آج چار تحریک کے منظوری دی گئی جس میں سپیکر کو کشمیر کے بارے میں خصوصی کمیٹی خزانہ قومی سلامتی اور چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے سے متعلق پارلمانی کمیٹیاں تشکیل دینے کا اختیار دیا گیا ہے اس حوالے سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے زائد حمید کی ریپورٹ سی پیک کمیٹی کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ یہ پاکستان چین رہداری منصوبوں کی نگرانی کا فریضہ انجام دے گی اور ان منصوبوں پر تیزی سے عمل درامت کو یقین بنانے کے لیے بھی کام کرے گی کمیٹی سی پیک کے منصوبوں میں بہتری کے لیے سفارشاد پیش کرے گی ایوان کی قومی سلامتی کی کمیٹی میں قومی سلامتی سے متعلق امور زیرے غور لائے جائیں گے یہ کمیٹی نیشنل ایکشن پلان پر تیزی سے عمل درامت اور مقدمات کی فوجی عدالتوں سے سیول عدالتوں میں منتقلی کے حوالے سے قانونی اصلاحات کے عمل کی نگرانی کرے گی اور مقررہ مدت میں اپنی رپورٹیں دونوں ایوانوں میں پیش کرے گی کشمیر کمیٹی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی مسلح افواج کی طرف سے انسانی حکوم کی خلاورزیوں کا معاملہ اہم فورمز پر اٹھائے گی اس کے علاوہ ایوان نے آج پیٹرولیوم اور توانائی کی الادہ الادہ وزارتوں کے قیام کے حوالے سے بھی ایک قرارداد کی منظوری دی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ اور پرویز اشرف نے سپیکر سندہ اسیملی آغاز سراج دورانی کی گرفتاری کی شدید مذہمت کی ہے ایوان کا اجلاس کل صبح گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے پاکستان میں ایران کی صفیر مہدی ہنردوس نے آج اسلام آباد میں ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد سے ملاقات کی انہوں نے وزیر ریلوے کو ایرانی حکومت کی طرف سے قزوین رشت آستارہ ریلوے روٹ کی افتتائی تقریب میں شرکت کی دعوت تھی جو اگلے ماں کی چھے تاریخ کو ہوگی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ ریلوے نیٹورک میں بہتری کے لیے اشتراک عمل دونوں ملکوں کے باہمی مفات میں ہوگا انہوں نے کہا کہ کوئٹہ تافتان زائدان ریل لائنز کو تیز تر بنیادوں پر جدید قطوط پر استوار کیا جائے گا اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ ہفتہ وار تاتیل میں کوئی تبدیلی زیر غور نہیں ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہفتہ وار تاتیل میں تبدیلی سے متعلق افواہیں بے بنیاد ہیں کراچی کی ایک احتساب عدالت نے آج سپیکر آغا سراج درانی کو سات روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا آغا سراج درانی کو آمدن سے زائد اساسے رکھنے کے الزام میں کل اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں داخلہ امور کے وزیر مملکت شہریار آفریدی نے ملکوں کے درمیان مقالمے اور تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اسطنبول میں بڑاپسٹ کی چھتی وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اجنبیت سے نفرت نسلی تاثب اور اسلام مخالف رجانات کے خاتمے پر زور دیا وزیر مملکت نے ویزہ نظام میں پابندیوں اور ترک وطن کے مکمل نظام کے بارے میں سخت سردی کنٹرول کے اثرات پر توجہ دینے پر بھی زور دیا کانفرنس کے موقع پر شہریار آفریدی نے ترکی یونان کرویشیا کے وزرائے داقلہ اور افغانستان کے پناہ گزینوں کے وزیر سے ملاقاتیں کی اور ترک وطن کے مختلف پہلوں پر تبادلہ خیال کیا مادری زبانوں کا آج عالمی دن منائے جا رہا ہے جس کا مقصد لسانی و سقابتی تنوہ کو جاگر کرنا اور مختلف زبانوں کو فروغ دینا ہے اس موقع پر اپنے پیغام میں پنجاب کے وزیرعالہ سردار عثمان خان بزدار نے کہا ہے کہ مادری زبان میں بچوں کو بنیادی تعلیم دینے سے مصفت اثرات مرتب ہوں گے ریڈیو پاکستان آج تیس رپیر چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام نش کرے گا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ بامقصد باہمی مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں اقوام متحدہ کے سربراہ کے ترجمان سٹیفن ڈجیرک نے نیویورک میں ایک بیان میں دونوں ملکوں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ زبط تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ اس بات کو جنرل اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام پیچیدہ مسائل با مقصد مذاکرات کے ذریعے پرام طریقے سے حل کے جا سکتے ہیں انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر روپورٹ کلولی نے مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ دھماکے کی آڑ میں ہندو انتیا پسندوں کی طرف سے کشمیریوں اور مسلمانوں پر وحشانہ حملوں پر تشفیش ظاہر کی ہے جنویورک بیان میں انہوں نے کہا کہ بعض اناثر پلوامہ حملے کو دھم کیا اور ان پر تشدد کاروائیوں کے لیے بطور جواز استعمال کر رہے ہیں جس میں کشمیریوں اور بھارت کے مختلف حصوں میں مقیم مسلمانوں کو نشانہ پنایا جا رہا ہے بھارت کی سپریم کورٹ کے سابق جج اور پریس کاؤنسل اف انڈیا کے چیئرمنٹ ریٹائیڈ جسٹس مرکنڈے کاتچو نے مودی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ پلوامہ واقعی کی تناظر میں پاکستان پر نام نہات فوجی حملے کے بارے میں سوچے بھی نہ ایک ٹی وی انٹیویوں میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اپمی طاقت ہے اور اس کی مسلحہ اففاج سرحدوں اور کنٹرول لائن کی حفاظت کرنے کی اہل ہیں پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہے کوئی مزاق نہیں پاکستانی فوج تیار ہے اب آپ مطلب they are on their guard تو اگر آپ نائن آف کنٹرول کری اس بار تو بڑے کسکی ریٹیلیشن ہوگا and you may end up with a bloody nose ایک سوال پر ریٹائی جسٹس مرکن ڈی کارچو نے کہا کہ بھارتی قیادت نے اشرو پر محیط اپنی غیر حقیقی اور ظالمانہ پالیسیوں کے ذریعے کشمیریوں خصوص اور نوجوانوں کو مضاحمت پر اکسایا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنم امیر وائز عمر فاروق نے بھارتی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی جیلوں میں قید کشمیریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے انہیں فوری طور پر کشمیری کی جیلوں میں منتقل کریں آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جیپور جیل میں ایک پاکستانی قیدی کی دوسرے قیدیوں کے ہاتھوں ہلاکت کے قابل مضمت واقعے کے بعد بھارت کی جیلوں میں قید کشمیریوں کے اہل خانہ ان کے تحفظ کے بارے میں فکر مند ہیں امریکہ نے فرقین کے درمیان تجارتی معاہدہ نہ تیپ پانے کی صورت میں یورپی یونین سے درامت کی جانے والی کاروں پر محصولات آئیت کرنے کی دھمکی دی ہے یہ دھمکی ایک ایسے موقع پر دی گی جب امریکی محکمہ تجارت نے صدر کو اس بارے میں رپورٹ پیش کی ہے کہ امریکی تجارتی قانون کی شکھ دو سو بتیس کے تحت درامت کی جانے والی کارے اور آرالات قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں پاکستان سوپر لیگ میں آج شارجہ میں کراچی کنگز کا مقابلہ پشاور ظلمی سے ہوگا میج پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات نو بجے شروع ہوگا آخر میں اہم قبروں کا خلاصہ ایک بار پھر منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت اوانائی کی شعبے میں منظم اور کم لاغت ترقی کے لیے پرازم ہے قومی اسملی نے سپیکر کو خزانہ چین پاکستان اقتصادی رہداری قومی سلامتی اور کشمیر کے بارے میں پارلمانی کمیٹیاں تشکیل دینے کا اختیار دیا ہے ریلوے کے وزیر نے پاکستان اور ایران کے درمیان ریلوے نیکٹ وک کو بہتر بنانے کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر نے ہندو انتہا پسندوں کے طرف سے کشمیریوں اور مسلمانوں پر ویشانہ حملوں پر تشفیش ظاہر کی ہے پاکستان سپر لیگ میں آج رات شارجہ میں کراچی کنگز کا مقابلہ پشاور ظلمی سے ہوگا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریم بھی آپ الائزہ کر سکتے ہیں